موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ملتان رن میوز کے ساتھ سید رزا نکوی آج کا ہمارا موضوع ہے حکومت سوشل میڈیا پر کنٹرول بڑھانا چاہتی ہے پاکستان میں سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے نئی ایجنسی کا قیام پاکستانی حکومت نے سائبر کرائم کی تحقیقات اور روک تھام کے لیے نئی تحقیقاتی ایجنسی قائم کر دی ہے جس کا نام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے رکھا گیا ہے پاکستان حکومت کی جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق نئی ایجنسی کا قیام پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایک دوہزار سولہ کے آرٹیکل 29 کے تحت عمل میں لائے گیا اس سے کب سائبر کرائم کی تحقیقات فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ کیا کرتا تھا تہم اب ان جرائم کی تحقیقات ان سی سی آئی اے کرے گا خیال رہے گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی نے اندیا دیا تھا کہ ان کی حکومت سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا روکنے اور لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس کے تحفظ کے لیے ایک نئی اتھارٹی قائم کرنے پر توجہ ملکوز کیا ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہر قسم کی حراسانی بشمول آل لائن حراسانی کا خاتمہ ہونا چاہیے حکومتی نوٹفکیشن کے مطابق ان سی سی آئی اے کا ڈریکٹر جنرل حکومت پاکستان کا منتخب کردہ گریٹ اکیس کا افسر ہوگا اور ان کی سربرائی میں اس میکمے میں اڈیشنل ڈریکٹر جنرلز ڈریکٹرز اڈیشنل ڈریکٹرز ڈیپٹی ڈریکٹرز اسسسٹنڈ ڈریکٹرز اور دیگر اثران کام کریں گے پاکستان میں مروف سوشل میڈیا پریٹ فارم ایکس پر رواب برس فروری سے پابندی آئید ہے وزیر اطلاعات عطاولہ طارع نے کہا تھا کہ ایکس پر پابندی نگران حکومت کے دور میں لگائی گئی تھی تاہم وزیر اعظم شباہ شریف کی حکومت نے اس پابندی کو برقرار رکھا پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے الزام آئید کیا گیا تھا کہ ایکس کو مرد دشمنوں سے فنڈنگ لے کر ریاست کے مفادات کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور معیشت کو بھی نقصان پنچایا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندی میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر نہیں ہونی چاہیے لیکن جب ایسے بیانات آتی ہیں جو قومی سرامتی اور قومی مفاد کو نقصان پنچاتے ہیں اس کے خلاف حفاظت کیسے کی جائے ہمارے پاس کیا میکنزم ہے کہ اس کو روکا جائے حکومت کو سیبر کرائیم کی روکتان کے لیے نائے اداری کے ضرور کیوں پڑی پاکستان کی وزیر مملکت برائے آئیٹی و ٹکنالوجی شیزہ فاطمہ خاجہ نے ملتان رنگ نیوز کو بتایا کہ یہ ایجنسی وزارت داخلہ کے تحت کام کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے درج کی گئی شکایات کے اضالے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت تھی اور خصوصا ان خواتین اور بچوں کے لیے جنہیں آن لائن نقصان پہنچ سکتا ہے جب ہم سے پوچھا گیا کہ ایف آئی اے کی موجودگی میں ایک نئے ادارے کو قیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کی صلاحیت سائبر کرائم کو ہیڈل کرنے کے حوالے سے محدود ہے لہٰذا ایک ایسی سپیشل آتھارٹی کی ضرورت تھی جس کی اہلکار ان جنائم کی روکتان میں مہارت رکھتے ہوں حکومت سوشل بیڈیا پر پولیسنگ بڑھانا چاہتی ہے تہاں سائبر کرائم کے مقدمات پر گہری نظر رکھنے والے وکیل اور ماہر قانون اصل جمال کہتی ہیں کہ حکومت کے پاس نئے ایجنسی یا آتھارٹی بنانے کے اختیارات تو موجود ہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ایجنسی کے پاس سائبر کرائم کو سلجانے کی علیت ہوگی یا نہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں یہ سوال یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ کیا اس نئے ایجنسی کے پاس تحقیقات کے لیے وہ افرادی قوت دستیاب ہوگی جو سائبر کرائم کی تحقیقات کے لیے دستیاب ہے میرے نہیں خیال ایسا ہوگا ایف آئی اے کے پاس بھی افرادی قوت اور ٹکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس ایسے جرائم کی تحقیقات کرنے کے لیے ضروری تربیت بھی نہیں تھی یہاں شفافیت تو ہونی چاہیے نہ کہ کسی طرح سے اور کسی دنیا پاری ایجنسی بنائی ہے پاکستان میں حالیہ برسوں میں صابر کرام قوانین کے تحت سیاسی و انسانی حقوق کے کارکنان اور صافیوں کے اقلاب بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں ایسے میں یہ خیال بھی زیار کیا جا رہا ہے کہ حکومت سوشل میڈیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے اصل جمال کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت سوشل میڈیا پر نگرانی بڑھانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت اور زیادہ متارک طریقے اور مہنگی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پولیسنگ بڑھانا چاہتی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والے ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیویسپ سمجھتی ہیں کہ اس ایجنسی کے قیام کے ذریعے حکومت سوشل میڈیا پر اپنا کنٹرول بڑھانا چاہتی ہے ڈیجیٹل میڈیا اسپارٹ اسامہ خلجی نے ملتانک نیوز کو بتایا کہ اچانک سیبرکرائن کے لیے یہ ایجنسی بنانا ایک سرپرائز ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس کے قیام سے کب سٹیکھولڈر سے بات چیت کی گئی ہوگی ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ سابطہ اچانک ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ایجنسی کا قیام حکومت کے جانب سے نہیں کیا گیا کیونکہ انہیں تو اقتدار میں آئے ہوئے ابھی صرف دو مہینے ہوئے ہیں اسامہ خلجی مزید کہتی ہیں کہ اس نئی ایجنسی کو بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ اس ایجنسی میں بھی ایف آئی اے کے لوگ ہی کام کریں گے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت سوشل میڈیا پر کنٹرول بڑھانے کے لیے نائے قوانین بنا رہی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان اقدامہ کا مقصد صاحفی و انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان اور ریاستی پالیسیوں کے ناکدین کو خموش کروانا لگتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے اس موضوع کا وقت ختم ہوتا ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضروں کے اجازت دیجئے اللہ نگے بان